السلام علیکم ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج کے ریسیپی ہے پرانس مسالہ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور بہت ہی زیادہ مزیدار یہ بنتی ہے ریسیپی تو اس ریسیپی میں ہم کیا چیزیں یوز کر رہے ہیں اور آسانی سے ہم اسے کس طرح سے بناتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے کڑائی رکھی ہے گرم کر لیا ہے اور اس میں ہم نے دو چمچ آئل ڈال دیا ہے اور کچھ کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے زیادہ نہیں ہے دالچین لوانگ اور کالی میرچ ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ملا رہے ہیں دو پیاز باریک کٹے ہوئے میڈیم سائز کے 200 گرام ہمارے پرانس ہیں تو اس کے حساب سے دو پیاز کافی ہو جاتے ہیں پیاز کو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اس کا رنگ گلابی آنے تک ہمیں اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے پیاز کا رنگ چینج ہوتے ہی اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ ادرک لسن کی پیسٹ اور اسے ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن چلا جائے جیسے کہ میں نے کہا بہت ہی سیمپل ریسیپی ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ملائیں گے ایک چھوٹا چمچ ہرا مسالہ جس میں ہری مرچ اور ہرا دھنیا کو ہم نے پیس لیا ہے اسے بھی ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیں گے جب مسالے اچھی طرح سے بھون لیں گے تو اس میں ملا دیں گے ایک چھوٹا چمچ ہلدی پاوڈر اور ایک چھوٹا چمچ لال مرچ پاوڈر اور ساتھ میں ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاوڈر گرم مسالے پاوڈر جو ہمارا گھر کا بنا ہوا ہے اس کے اندر زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر سب مسالے شامل ہیں تو دوسرے مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ ہی دو میڈیم سائز کے ٹاماٹر کی پیوری میں نے بنا کر لی تھی وہ بھی ہم اس میں ملا لیتے ہیں ٹاماٹر کو آپ پیس کر ملائیں گے تو بہت ہی اچھا ذائق آتا ہے مسالوں کو ہمیں اچھی طرح سے بھوننا ہے پانچ سے چھے منٹ تک ہم مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے ملاتے ہیں نمک سوادہ نسار مسالوں کی بھونائیں آپ اچھی طرح سے کریں گے تو گریوی بہت ہی زیادہ مزے کی بنتی ہے تھوڑا سا پانی ملائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ملائیں گے گریوی کی کنسسٹنسی کو ٹھیک کر لیں گے تو فرنس اب ملاتے ہیں یہ دیکھیں 200 گرام ہمارے پرانس ہیں جسے ہم نے ساف کر کے اچھی طرح سے دھو لیا ہے پرانس کی جگہ آپ اس مسالے میں کوئی اور بھی فش ملا کر پکا لیں تو بہت تیسٹی بنتا ہے آپ چاہو تو اس کے اندر کوئی اور فشز بھی ملا سکتے ہو اور پرانس پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے 6 سے 7 منٹ میں یہ اچھی طرح سے پک جاتے ہیں دیکھیں اس کی گریوی کتنی اچھی بنی ہے تو اس کو ٹھکن لگا کر اب ہم پکا لیتے ہیں تھوڑی دیل کے لیے 5 سے 6 منٹ تک اب دیکھ لیتے ہیں تو فرنس ہماری پرانس گریوی بن کر تیار ہے آپ اسے گرمہ گرم چاوالوں کے ساتھ روٹی نان کے ساتھ سوف کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے اسے گرم روٹیوں کے ساتھ سوف کیا تھا تو آئی ہوپ آپ کو ریسیپی پسند آئے ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ دیکھتے ہیں اللہ حافظ شکریہ دیکھتے ہیں اللہ حافظ